اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت یونیک سا نیک دیزائن شیئر کروں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے بھکرم کو ڈبل فولڈ کیا تین انچ پہ نشان لگایا چھوڑائی میں اور لمبائی میں ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی ساڑھے پانچ انچ لمبائی میں نشان لگایا اور ان دونوں کو آپس میں ہم سکیل کی ہیلپ سے ملا لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس میں ڈیرڈ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی طرح کو ڈالن میں نشان لگاتے جائیں گے پینسل کی مطلب سے اس طرح سے نا اور اس کے ساتھ ہاف انچ پہ اس طرح ساتھ ساتھ اس کے نشان لگاتے جائیں گے اور اس کے درمیان میں میں ڈیر انچ کا پاسٹا رکھوں گے تو کہ ہماری تین انچ پٹی تیار آئے گی اور نبائی میں میں اس پٹی کو آٹھ انچ پہ نشان لگاؤں گے اس کو میں نے دبارہ پینسل سے ڈارک آڈ لیا جو میں نے نشان لگائے تھے اور اس طرح نبائی میں میں سات انچ پہ نیچے نشان لگاؤں گے اور پھر سکیل کی حلف سے ہمی سے اس طرح سے نیچے سے نشان لگائے گا اور اس طرح ہم کٹنگ کر لیں گے گلے کی پہلے اس کی جو اضافی مکرم ہے اس کو ہم لیدہ کر لیں گے جتنا ہمیں مارجن کا رکھنا ہے آپ آپ انچ پر صرف وہی میں نے رکھا ہے باقی میں نے کٹنگ کرنا ہے اس طرح اور اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس کو میں نے کپڑے پہ پیسٹ کٹ لیا اس کے ساتھ جو اضافی پیس ہے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر کے اچھی طرح اس کو آئرن کریں اور اس کے درمیان میں اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کر کے اس کا درمیان میں جو نشان ہے وہ بھی ہمارا آ جائے گا اور اوپر سے اضافی پیس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے درمیان میں اس طرح کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا اس طرح ریڈی ہو گئے اس کو سائٹ سے ہم سلائی لگا لیں گے جو یہ مارچن کا پیس میں نے اوپر کی طرف ٹرن کیا تھا اس کو سارا اس طرح سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد اسے میں شرٹ پہ اس طرح درمیان میں رکھیں اس کے اندر بھی میں نے درمیان میں کٹ لگا لیا شرٹ پہ بھی اور کلے پہ بھی ان دونوں کو آپس میں سٹیچ کر لیں اور اس طرح ہم مشین کو چلاتے جائیں گے اور ساتھ ہاتھوں سے کپڑے کو اچھی طرح سیٹ کریں دونوں کو اس طرح کوئی چلوٹ وغیرہ نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح اس کے درمیان سے ہم سارا جو اضافی پیساز کی کٹنگ کٹ لیں اس طرح ہم کٹنگ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہاف اف ہنجز مارجن کے لئے پیس رکھنا ہے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ہلکے ہلکے سے کٹ لگاؤں گی اس طرح کارڈنر میں ہی سائٹ پہ ہلکے ہلکے کٹ لگائیں کٹ لگا گے اس کو پھر ٹرن کریں گے میں آپ کو ، ٹرن کر کے بھی Őٹھاتی ہوں اس طرح ہلکے ہلکے کٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ہم یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہم نے ٹرن کیا ہے ہاتھوں سے اس طرح ٹرن کرنا ہے اور پھر ایک دفعہ آئرن کریں کہ ہمارا پریڈی ہو گیا گلا اور اس کے بعد ہم نے 2.2 انچ ایک چڑھائی میں پیچ لیا ہے اور لیندھ میں ہم نے اس کو یہ میں دکھاتی ہوں 20 انچ لنبائی میں پیچ لیا کہ اس کو میں نے اس طرح پلیٹ آ لیا ہے اس طرح ہم نے آف آف انچ اندر کی طرف ٹرن کرنا اور مشین کو چلاتے جانا یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پلیٹ ڈال کے ہیں یہ ہمارا ایک پیس اس طرح سے ریڈی ہو گیا اور اس طرح ہم ایک اور پیس اس طرح ہی ریڈی کریں گے پلیٹ ڈال کے کیونکہ ہمارے جو درمیان میں وہ پاسلہ رکھا ہے پٹی میں وہ تین انچ کا ہے اور یہ 2.2 انچ کے میں نے دو پیس لیا ہے ان کو ایسی میں پلیٹ ڈالوں گے پلیٹ ڈالنے کے بعد اس کو پریس کریں گے پریس کے بعد اس کے جو سائٹوں پہ آنا اس کو ہم نے انٹی سائٹ پہ نہ ٹرن کرتے ہوئے سٹیچ کار دینا یہ دیکھیں انٹی سائٹ پہ یہ پلیٹ کو ہم نے ٹرن کرنا اور پھر اس طرح ہم نے سلائل لگاتے جانا دونوں سائٹوں سے سلائل اسی طرح مکمل کریں گے مکمل کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے ایک بٹی تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اتنا ہی سیمپل پیس لیا ہے جتنا یہ ہمارا ریڈی ہوگا ہے آٹھ انچ تو اس کو میں نے نیچے اس کو سلائل لگا کے اس کی میں نے پائپنگ کار لیا ہے درمیان میں اسی سیمپیس کی درمیان میں یہ دوری پائپنگ کار لیاへ ہے دوری پائپنگ کے بعد یہ دونوں ہماری وأعت آنج ہے اس کے درمیان میں میں نے ڈیٹ انچ کے پیس کو ڈبلفول کر کے سٹیچ کر کے اس کے درمیان میں راک کے ان دونوں کو اس کے اوپڑہ کرتے میں منظوری کی کار لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے جو ہم نے پہلے سے گلار ریڈی کر لیا تھا اس کے درمیان میں اس کے ساتھ ہاتھ سے کپڑے کو سیٹ کرتے ہو اسی طرح ہم نے پوریس لائے لگانی ہے اس کے درمیان میں اس طرح فیلنگ کریں گے ہم اور اس طرح یہ دیکھیں ہمارا مکمل اس طرح گلار ریڈی ہو رہے گا لیکن اوپر سے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح یہ سلائب مکمل کرتے ہیں ایسے یہ مرم کمل ہو گیا اور اس طرح ہم نے درمیان میں نشان لگا کے یہ جو ہمارا اوپر اضافی پیس ہے اس کے ہم نے گول کٹنگ کر لینی ہے جو گلے کی شیپ ایسی طرح اور پھر میں نے آرہ کپڑا لیا اس کو دبل فورڈ کر کے کارنر کے سائیڈ سے اس کی میں نے مغزی بنا لیا یہ دیکھیں تقریبا ڈیٹین چوڑا پیس ہے یہ نا کٹنگ میں یہ دیکھیں اس طرح یہ نمک بہت اچھی لگے گی جب آرہ پیس اس طرح یہ مغزی کو گلے کے ساتھ اس طرح سلائب لگاتے جائیں گے اور آکے جو اضافی پیس ہے اسی کی میں مغزی آگے بنا لوں گے باندھنے کے لئے مگزی نکالنی ہے یہ دیکھیں اور اسی پیس کی میں نے آگے سے ڈوڑی بنا لیا جو آگے گلے کے باندھنے کے لئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھے گا اللہ حافظ